دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک میم جو ہے وہ بڑا سرکولیٹ کر رہا ہے I know a lot of chemistry میرا ایمان ہے کہ میں اس chemistry کے ثروح آلہ قسم کی جنت میں جاؤں گا جس کسی نے بھی اس کی ایڈیٹنگ کی ہے تو اچھی ایفٹ ہے اپنے آپ کو چیپ پپولیریٹی حاصل کرنے کے لیے I know a lot of chemistry تو سر کتنی chemistry جانتے ہیں آپ chemistry کی وجہ سے میں آلہ قسم کی جنت میں لے ہوں گا آسلام علیکم ناظرین ہرسو بادشاہت اسرب کی سلامتی ہو آپ پر میں ہوں کامران بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں the one and only street journalist آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ کسی طرف کے مختاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نسار احمد نسار جو کہ ہزارہ میں اور منصرہ میں chemistry کا ایک بہت بڑا نام ہے آپ نے جو ہے MSC جو ہے ہزارہ یونیورسٹی آف پشاور سے کی اور MFIL آپ نے ہزارہ یونیورسٹی سے کیا اس کے بعد آپ public service commission کے تھو as a lecturer آپ کی selection ہوئی اور پھر آپ as a assistant professor اب بھی اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں post graduate college منصرہ میں اور آپ پی ایش ڈی بھی کر رہے ہیں بیجنگ یونیورسٹی آف تیکنالوجی چائنہ سے تو آئیے آج سر سے ملتے ہیں اور ان سے ان کی current life کے بارے میں جانتے ہیں السلام علیکم سر کامران کیسے ہیں سر بڑی حوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ آج ملاقات ہوئی تو سر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک میم جو ہے وہ بڑا سرکولیٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی شخصیت ہوتی ہے میمز بھی اسی کی اوپر بنتے ہیں کولمز بھی اسی کی اوپر لکھے جاتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے تو آپ نے فرس ٹائم جب وہ میم دیکھا تو آپ کے کیا تاثرات تھے بسم اللہ الرحمن الرشیم کامران سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ میرے ہانتے شریف لائے آنسلی جب وہ میم مجھے کسی نے بھیجا تو میں اتنا اس پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی چونکہ جس کسی نے بھی اس کی ایڈیٹنگ کی ہے تو اچھی ایفرٹ ہے اپنے آپ کو چیپ پپولیریٹی حاصل کرنے کے لیے تو میں اتنا کوئی اس پہ حیران نہیں ہوا ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اچھے سر اس میم میں ایک آپ بول رہے ہیں کہ I know a lot of chemistry تو سر کتنی chemistry جانتے ہیں آپ کامران آپ کو شاک ہے کہ chemistry میری جاننے پہ ایکچولی یہ جو ورڈز بولا گیا ہے کہ I know a lot of chemistry اس کے پیچھے context ہے یہ out of context کسی نے اس کو وہاں سے اٹھایا ہے ایکچولی آپ کو بتا ہے کہ میرا چینل ہے chemistry super king جو الحمدللہ جتنے بھی یہ ہمارا ریجن ہے جہاں پہ اردو بولی اور سمجھے جاتی ہے تو وہاں پہ یہ بڑا ہائی رنگ چینل ہے تو وہاں پہ ایکچولی اس طرح ہوا ہے کہ کسی بچے نے مجھ سے سوال پوچھا ہوا ہے تو اس کو میں example دے رہا ہوں اور اس example میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی chemistry میں جانتا ہوں تو اس کے مطابق اس کے علاوہ کوئی اور example نہیں ہے اور پھر آگے اس کو میں code کرتا ہوں کہ I know a lot of chemistry تو یہ اس context میں بات ہوئی ہے اور واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ chemistry میں میرا کافی کام ہے اور میں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی chemistry کے وہ لوگ ہیں جو اس subject میں زیادہ جنہوں نے effort کیا تو میں بھی اس میں ہونا چاہیے تو سر اس میں میں ایک اور چیز یہ تھی کہ اس chemistry کی وجہ سے میں عالی قسم کی جنت میں لے ہوں گا تو سر پہلے تو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لے کے جانے ہیں تو سر یہ جواب نے جملہ بولا ہے اس کی پیچھے کو بیک گراؤنڈ اگر آپ ہمیں بتا دیں تو اگین کامران پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ بھی آوٹ آف کانٹیکس وہاں پہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے ویسے بھی ہمارا جو مذہب ہے وہ بڑا ورسٹائل مذہب ہے جب میں نے یہ چینل بنایا تھا اور لیٹران جب مجھے پتا چلا کہ یہ منٹائز بھی ہوتا اور اس سے ارننگ بھی آتی ہے تو پھر میں نے کیمسٹری سپر کینگ فاؤنڈیشن کا اعلان کیا اور وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ میرے اس چینل سے جتنی ارننگ آئے گی الحمدللہ کافی عرصے سے اس کی ارننگ شروع ہے کہ میں اس کا 50% ڈونیٹ کروں گا کیمسٹری سپر کینگ فاؤنڈیشن کو اور اس سے جتنی ہماری انکام آئے گی کیمسٹری سپر کینگ فاؤنڈیشن کو میرے چینل سے یا اور میرے بہت زیادہ سٹورنٹ ہیں دوست ہیں جو ادھر رقم ڈیپازٹ کریں گے اس سے ہم پور سٹورنٹ کی ہیلپ کریں گے ایڈوکیشن پہ ہم کام کریں گے اور دکھی انسانیت کی اور غریب لوگوں کی مدد کریں گے اور اس طرح ہم اپنی اس کیمسٹری کو اپنی اس پروفیشن کو یوٹیلائز کریں گے لوگوں کی خدمت کے لیے اور میرا کوئی امان ہے کہ آپ جب انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا اور وہ ریوارڈ ظاہر ہے اس لائف میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد آپ کو جنت کی صورت میں ملے گا اور اس جو ملہ ہے اس کے پیچھے کانٹیکس یہ ہے اور اس کو ظاہر آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کیا گیا ہے اس لیے تھوڑا سا یہ عجیب لگتا ہے ادھروائز یہ بات ہے اور دوسرا بھی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوتے ہیں تو رس کے حلال بڑی امپارٹنٹ چیز ہے اگر آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ آپ وہ ڈیووشن یا آنسٹی یا کمیٹمنٹ وہ نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک قسم کا کرائم مقررے ہوتے ہیں اگر آپ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہیں اور جو بھی آپ کے ٹاسک اس پہ آپ اٹیم کرتے ہیں تو میرے مطابق ہمارے مذہب میں یہ بھی عبادت ہے اور یہ آپ کو اس کا اللہ تعالی آخد میں آوار دے گا Very impressive سر تو آپ کا تو بہت اچھی سوچ ہے جو ہے اس کے بیچے تو سر یہ تو چلیں بات ہوگی ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے آپ کو بھی پت ہوگا سیڈیزن پورٹل جو ہے اس پہ بھی آپ کے خلاف بہت سی جو ہیں وہ اپلیکیشن درج کی گئی ہیں تو سر ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر سیڈیزن پورٹل پہ کیوں اس طرح کی جو ہے لوگ شکایات درج کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کامران کے یہ بھی جو میم بی آئی اس سے پہلے بھی میرے خلاف دو تین چار مرتبہ سیڈیزن پورٹل پہ کمپلین ہی کہہ دیں آپ لوگوں نے درج کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان کا رائٹ ہے جیسا ان کو لگتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے باقی ظاہر ہے پھلدار درخت جو ہوتا ہے اس پہ لوگ پتھر بھی مارتے ہیں تو جب آپ ایک بیٹر کام کرتے ہیں اور آپ کے ایک امپیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو ان چیزوں کے لئے تیار رہنا چاہیے ایسے بھی نہیں اس طرح کی چیزیں ہر کسی کے خلاف تو نہیں آسکتی یہ میرے خلاف آسکتی ہیں امران خان کے خلاف آسکتی ہیں اس طرح کے لوگوں کے خلاف آسکتی ہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میرے سپیرٹ میں سے کمی آتی ہے بلکہ میرے سپیرٹ پہلے سے زیادہ ہوتا ہے اور میں ان چیزوں سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جہاں پہ میری جاب ہے تو وہاں پہ میرے جو باس ہیں یا میرے بڑے جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں یا وہ رپورٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ میں کتنی آنسٹی سے اور ڈیووشن یا کمیٹمنٹ سے کام کرتا ہوں باقی ظاہرہ سیکنڈ ٹائم یا فری ٹائم پہ میں نے پڑھا ہوا ہے میرا فیلڈ ایجوکیشن ہے تو میں ایجوکیشن پہ ہی کام کروں گا کسی کو پڑھاؤں گا اکیڈمی پڑھاؤں گا وہاں پہ تمہیں کوئی اور چیزیں تو نہیں کر سکتا تو یہ میرا رائٹ ہے تینکیو سو مچ سر فور یور ٹائم تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ تب تک اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ